جو مجھ کو زندہ جلا رہے ہیں وہ بے خبر ہیں کہ میری زنجیر تھیرے تھیرے پگھل رہی ہے میں قتل تو ہو گیا تمہاری گلی میں لیکن میرے لہو سے تمہاری دیوار گل رہی ہے آج کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوں اور افسوس ہوں کہ ذاتی طور پر وہاں نہیں ہو سکی کیونکہ میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہوں لیکن میں اپیل کرتی ہوں کہ کسی طرح کی ہنسا نہ ہوں مودی کا مسلمان پر بار اداکارہ شبانہ آزمی بھی بول پڑی کہتی ہے امتیازی قانون کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھاؤں گی بولی وٹ کے تینوں خانس کو ساپ سوں گیا شاروخ خان سلمان خان اور آمیر خان نے ابھی تک آواز نہ اٹھائے انسانیت شرما گئی لیکن بھارتی حکومت کو شرم نہ آئی مقموضہ کشمیر میں 138 سے روز بھی پابندیاں برقرار عالمی برادری کا ضمیر نہیں جاگا مسلم حکمران بھی سب جان کر انجان بنے ہوئے ہیں مظلوم کشمیریوں کی مدد کو کون آئے گا ڈاکٹرز خوم یا نواز شریف کو کینسر لاہق ہونے کا شبہ کہیں پلیٹ ٹیٹس گرنے کے وجہ کینسر تو نہیں مولجین کو تشویش لاہق سابق وسیریازم کے گاز اسپتال کے کینسر سینٹر میں مزید ٹیسٹ لندن میں بھی ابھی پلیٹ ٹیٹس کرنے کے وجہ معلوم نہ ہو سکی عوام کو ایک اور امتحان کا سامنا پنجاب اور سندھ میں گیس بہران شدت اختیار کر گیا پنجاب میں سینجی اور سنتی سیکٹر کو سپلائی موٹل لاہور ریجر میں چار سو سنتی سارفین اور سینجی سٹیشنز کے کنیکشن من قطع سندھ کے سینجی سٹیشنز مرسلسل چوتھے روز بھی بند لاہور میں گھروں کے چولے تھنڈے ہونے لگے بارہ گھنٹے تک گیس کی بندش اکبال ٹاؤن جوہر ٹاؤن ٹاؤنشپ گارڈن ٹاؤن پیروزپور روڈ مسلم ٹاؤن میں گیس کا بہران باتاپور کنٹ سبزازار اور بہدت روڈ کے مکین پریشان ٹریشر میں کمی کے باعث دنور مالکان بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے نوکریاں پکی کرو کراچی میں اسات ازا نے سندھ اسیمبلی پر حلہ بول دیا اسیمبلی کے گیٹ پر توڑ پھوڑ پولیس کا لاتھی چارج پندرہ کو گرفتار کر لیا واقعی کو پولیس نے سردی میں پانی سے دھو دیا وزیرالہ کے حکم پر اسات ازا کو رہا کر دیا گیا پی آئی نے خسارہ پورا کرنے کے لیے آدم کو لوٹنا شروع کر دیا لاہور سے کراچی کا یک تر فاقر آیا چودہ ہزار سے بڑھا کر تین تیس ہزار پانچ سو روپے کر دیا دیگر ائر لائنز بھی پی آئی کے نقشے قدم پر چلنے لگی سیرین ائر نے لاہور سے کراچی کا ٹکٹ پین تیس ہزار پانچ سو اور ائر بلو نے اکتیس ہزار چھے سو روپے کر دیا موجودہ حالات میں کل ایوانی صدر میں سب سے اہم تقریب ہوگی تقریب میں صدر مملکت وزیر آزم چیف جسٹس آف پاکستان اعلی عدلیہ کے ججیز وکلا وزارہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سمیت سرویسز چیف موجود ہوں گے اور نئے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد اہدے کا حلف اٹھائیں گے میرے اور عدلیہ کے فلاف گھنانی مہم شروع کر دی گئی مشرف فیصلے کے بعد تضحیق امیز مہم چلائی جا رہی ہے پر بیس مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے کی بات بے بنیاد ہے سچ سامنے آئے گا اور سچ کا بول بالا ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف صحید خوصہ کا فل کوٹ ریفرر سے خطاب وہ آج ریٹائر ہو جائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خواف دلائیں گے چیف جسٹس کے خطاب میں فہمیدہ ریاض کے نظم کا تذکرہ بولے جج کو بے خوف و فکر ہونا چاہیے جج کا دل شیر کی طرح اور آصاف فولات کی طرح ہونے چاہیے آئین اور قانون کے حکمرانی کا تحفظ سپریم کورٹ کرتی ہے عوام کا تحفظ ریاست کے ذمہ داری ہے ماضی میں بھی عدلیہ نیم چیلنجز سے نمٹا آئین پاکستان کی زندہ اور جاوید دستاویز ہے نامزہ چیف جسٹس کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو پاک فوج کی خلاف قرار دے دیا بواہ چودری کہتے ہیں خاص حکمت یمنی کے ساتھ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا چودری شجاعت حسین نے کہا اس فیصلے سے فوج کا مرال ٹاؤن ہوا پارا 66 کوئی آپریشنل پارا نہیں ہے اور نہ ہی وہ ججمنٹ کا حصہ ہے ایک جج کر رہا ہے جس سے کسی اور جج نے انکر نہیں کیا کانون ہے لوہ ہے جیڈیشنل فورمز ہے اپیل کا پروسس بھی ہے کلے فورمز ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے حکومت اڈریس کرنا چاہے شرف شاہ کو اڈریس کرنا چاہے پیرا 66 کی کوئی آپریشنل حیثیت ہی نہیں ہے پیرا 66 ایک جج کی رائے ہے جس سے ایک دوسرے جج نے اختلاف کیا ہے فیصلے پر حکومت کیا پرویز وشرف عدالتی فورم پر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو جسٹس بکار احمد سیٹھ کا وکیل کے ساتھ دلچسپ مقالمہ معظم بچ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان حالات میں بھی آپ کا مطمن رہنا بڑی بات ہے جسٹس بکار کہنے لگے کیا ہوا حالات کو صبح تو حالات ٹھیک تھے مجھے تو نہیں پتا تھا پی آئی سی کے اندر کیا ہو سکتے ہیں میرا سوال ہے اگر میں نے گاڑی جلائی ہے تو دکھاؤ اگر میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو دکھاؤ اگر میں نے پی آئی سی پر اٹیک کیے تو مجھے دکھاؤ اگر اگر میں نے کسی کو انسائٹ کے میں نے لیڈ کی ہے کراؤڈ کو تو مجھے کچھ تو ثبوت دو میرے کپڑے اتار کے آپ نے دنیا کے آگے رکھ دیئے میں انچالا پی ایم کو خود بھی رپورٹ دوں گا زمانت کے بعد حسن نیازے کی میڈیا کے سامنے انٹری بات کرتے کرتے رو پڑے کہا پنجاب حکومت کے خلا وزیر آزم کو شکایت لگاؤں گا ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے پنجاب خیبر پختنخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زمین لرز اٹھی لوگ کلمہ ایتیبہ کا ورک کرتے ہوئے باہر آگئے ریکٹر سکیل پر شدت 6.4 ریکارٹ زلزلے کا مرکز کو ہندو کش ریجن اور گہرائی 210 کلومیٹر تھی کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے چیف جسس کے خطاب میں فہمیدہ ریاض کے نظم کا تذکرہ بولے جج کو بے خوف و فکر ہونا چاہیے جج کا دل شیر کی طرح اور آساف فولات کی طرح ہونے چاہیے آئین اور قانون کی حکمرانی کا تحفظ سپریم کورٹ کرتی ہے عوام کا تحفظ ریاست کے ذمہ داری ہے ماضی میں بھی عدلیہ نئی چیلنجز سے نمچا آئین پاکستان کی زندہ اور جاوید دستاویز ہے نامزہ چیف جسٹس کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کو پاک پوچ کے خلاف قرار دے دیا بواہ چودری کہتے ہیں خاص حکمت امنی کے ساتھ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا چودر شجاعت حسین نے کہا اس پیسلے سے فوج کا مرال ٹاؤن ہوا موسیقو ٹارے پاکستان موسیقو ٹارہ 66 کوئی آپڈیشنل ٹارہ نہیں ہے اور نا ہی وہ ججمنٹ کا حصہ ہے ایک جج کر رائے ہے جس سے کسی اور جج نے کنکر نہیں کیا کانون ہے رو ہے جیڈیشنل فورمز ہے اپیل کا پروسس بھی ہے کلے فورمز ہے اس کو ادریس کرنے کے لیے اگر حکومت ادریس کرنا چاہے شرف شاہ کو ادریس کرنا چاہے کر سکتے ہیں پیرا چیانسٹ کی کوئی آپریشنل حیثیت ہی نہیں ہے پیرا چیانسٹ ایک جج کی رائے ہے جس سے ایک دوسرے جج نے اختلاف کیا ہے فیصلے پر حکومت کیا پرویز مشرف عدالتی فورم پر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو جسٹس بکار احمد سیٹھ کا وکیل کے ساتھ دلچسپ مقالمہ معظم بچ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ان حالات میں بھی آپ کا مطمن رہنا بڑی بات ہے جسٹس بکار کہنے لگے کیا ہوا حالات کو صبح تو حالات ٹھیک تھے مجھے تو نہیں پتا تھا پی آئی سی کے اندر کیا ہو سکتے ہیں میرا سوال ہے اگر میں نے گاڑی جلائی ہے تو دکھاؤ اگر میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو دکھاؤ اگر میں نے پی آئی سی پر اٹیک کیے تو مجھے دکھاؤ اگر اگر میں نے کسی کو انسائٹ کے میں نے لیڈ کی ہے کراؤڈ کو تو مجھے کچھ تو ثبوت دو میرے کپڑے اتار کے آپ نے دنیا کے آگے رکھ دیئے میں انچالا پی ایم کو خود بھی ریپورٹ دوں گا زمانت کے بعد حسان نیازے کی میڈیا کے سامنے انٹری بات کرتے کرتے رو پڑے کہا پنجاب حکومت کے خلا وزیراعظم کو شکایت لگاؤں گا ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے پنجاب خیبر پختنخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زمین لرز اٹھی لوگ کلمہ اتیبہ کا بھرک کرتے ہوئے باہر آگئے ریکٹر سکیل پر شدت 6.4 ریکارٹ زلزلے کا مرکس کو ہندو کش ریجن اور گہرائی دو سو دس کلومیٹر تھی موسیقی